یہی وہ سین بتایا جا رہا ہے جس کی شیوٹنگ کے دوران راہل روئی کو برین سٹوک ہوا اور سے دیکھئے پیچھے وادیوں میں ہمالے نظر آ رہا ہے اور آگے فرنٹ میں فلم کے دو رو ایکٹر ایک ساتھ سینہ کی وردی میں کھڑے ہیں راہل روئی کے ساتھ کھڑے اس ایکٹر کا نام نشاند سنگھ ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسی سین کی شیوٹنگ کے دوران راہل روئی کی طبیعت بگرنی شروع ہوئی تھی دشاند اپنے کو ایکٹر راہل روئی کی طبیعت پر خلاصہ کرتے ہو بتایا کہ صبح سے ہی راہل روئی لڑکھرا رہے تھے ان کی صبحان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ ڈھنگ سے بول نہیں پا رہے تھے لیکن اس کے باوجود راہل روئی شیوٹنگ کرتے رہے اگر آپ اس تصویر کو اور غور سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ راہل روئی کے ہوت کا داہینہ حصہ تھوڑا ٹیڑا بھی ہو چکا ہے بعد میں شام ڈھلے جب راہل کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی تو پھر انہیں سیٹی سکین کے لئے کشمیر بھیجا گیا سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جس دن راہل روئی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا وہ ان کی شیوٹنگ کا آخری دن ہی تھا فلم سے جڑے باقی لوگوں کے مطابق جس علاقے میں شیوٹنگ چل رہی تھی وہاں تاپ مانگر کا مائنس بارہ سے مائنس پندرہ ڈگری تک پہنچ چکا تھا اس کے باوجود شیوٹنگ جاری تھی بعد میں راہل روئی کی طبیعت بگرنے پر شیوٹنگ کو فلحال کچھ وقت کرے روکا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ راہل روئی کشمیر میں کارگل نام سے فلم کی شیوٹنگ کر رہے تھے یہ فلم دیش بک فوجی جوانوں پر آدھاری تھے اور اس فلم کے ذریعے ان کے کوارکٹر نشاند سنگھ ملکھانی دیبیو کر رہے ہیں یہ فلم OTT پلیٹفورم پر ایلیز ہونے والی ہے آپ کو بتا دے کہ راہل روئی کے لاز سے جوڑے تمام خرچ فلحال پروڈکشن ہاؤز اٹھا رہے ہیں نانوٹی ہسپیٹل میں راہل روئی ڈاکٹروں کی اوبزوریشن میں آئی سیو میں رکھے گئے ہیں بولیووڈ کی لیٹس نیوز، گوسپ، فلم ریویوز، سانگ ریویوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چانل Crazy for Bollywood کو and yes, don't forget to press the bell icon تاکہ ہمارے چانل پر آئی کوئی بھی نئی انفرمیشن آپ بلکل بھی مش نہ کر پائیں